کچھ ہی عرصے کے بعد انتقال کر گئے بہرحال اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی شروعات ہوئی یہاں پر مورخین کے درمیان ایک بات اختلاف کا سبب بنی جیسا کہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ اسی طرح صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب میں اس بات کو درج کیا ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس مہینے میں ملی آیا وہ ربی الول کا مہینہ تھا یا وہ رمضان کا مہینہ تھا یا بعض مورخین کے مطابق وہ رجب کا مہینہ تھا آخر کس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی دی گئی اور آپ کو نبی بنایا گیا جب یہ سوال ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن ہمیں جواب دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز رمضان میں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ رمضان کا مہینہ تھا اس لئے کہ اس کی دلیل ہمیں قرآن دے رہا ہے اللہ رب العالمین نے سور بقرہ سورة نمبر دو کی آیت نمبر ایک سو پچاسی میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدل للناس اُبینات من الہدہ والفرقان یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لئے سرہ پا ہدایت ہے اور حق و باطل کے درمیان کرائیٹیرین ہے فرق پیدا کرنے والا ہے یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن کا نزول اس کی شروعات رمضان کے مہینے میں ہوئی بلکہ رمضان کی خاص رات میں جس کو اللہ رب العالمین نے لیلت القدر کہا ہے جس کا ذکر سور قدر سورة نمبر ستانوے کی آیت نمبر ایک میں ہے اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اتارا ہے اسے قدر والی رات میں جسے ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں اور ظاہر اسی بات ہے شب قدر یہ کس مہینے میں ہے کیا یہ رب العول میں ہے کیا یہ رجب میں ہے نہیں یہ تو رمضان میں ہے رمضان کے آخری عشرے میں ہے اسی طرح ایک اور دریل قرآن ہمیں دیتا ہے سورة دخان سورة نمبر چوالیس کی آیت نمبر تین میں ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْدِرِينَ کی بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے ہم اسے اتار کر اللہ کے عذاب سے لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہیں وہ مبارک رات کونسی ہے کیا وہ رجب کے مہینے میں ہے کیا وہ شابان کے مہینے میں ہے کیا وہ رب العول کے مہینے میں ہے جواب ہے نہیں بلکہ یہ مبارک رات تو رمضان میں ہے رمضان کے مبارک مہینے میں ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے جو آخری دہے میں ہے یہ بات تیہ ہو گئی کہ وحی کی شروعات رب العول یا رجب میں نہیں بلکہ رمضان میں ہوئی ہے